گائز علی ٹویشن گیا تھا علی ٹویشن سے ابھی تک واپس نہیں ہے میں نے علی کے ٹویشن میں پتہ کیا ہے ٹویشن والی ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ آج علی ٹویشن ہی نہیں ہے علی پتہ نہیں کانا چلا گیا میں کافی زیادہ پریشان ہوں ماما بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے میں نے حسد اور چڈیلال کو بلایا ہے حسد کانا جا سکتا علی پتہ نہیں کانا چلا گیا کافی سکرال کو بہت غصیت ہے وہ بولا ہے تمہارا ساتھ بہت برا ہوگا مجھے لگتا ہے کافی سکرال والوں نے علی کو گھنپ کیا ہے یہ آج حالت بھائی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ انہیں کی چال ہیں ساری یا ان کا تو نمبر ہی بند آ رہا ہاں میرے کال ہی نہیں اٹھا رہے ہیں میں اپنے نمبر سے کال کر کے دیکھتا ہوں کال کر کال کر یار یار وہ دھمکیاں دے کے گئے تھے یار ایک منٹ نمبر ملا یار کاغو کے سسرال والوں کال کر کے دیکھتے ہیں ملا یہ نمبر ملا جلدی ملا جلدی ملا یار کان چلا گیا علی بیسے نا علی روز دس بجے ٹوئیشن سے آ جاتا ہے اب تقریباً سڑھے دس پونے گیارہ ہو گیا علی ابھی تک نہیں آیا تو میں نے سوچا میں پتہ کروں علی کا ٹوئیشن گیا ٹوئیشن والی ٹیچر نے کہا کہ کال جا رہی ہے کال جا رہی ہے مجھے تو بلوگ کیا ہوا ان لوگوں نے کال دیا دوبارہ سے کال کر کیا پتہ اٹھا لیں کر کر کال کر کال تو جا رہی ہے اس نمبر بے کال جا رہی ہے کال جا رہی ہے کال جا رہی ہے وہ پھر سے بیجی کر رہا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا وہ پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گا علی کو میں تو کہتا ہوں یہ نمبر ہم ٹریس کرتے ہیں ڈیارہ بج گئے ہیں اب نمبر میں ٹریس کرتا ہوں پتہ کرتا ہوں یار علی کہا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ماما ادھر بیٹھ کر رہی ہے ہم لوگ کو کنفرم ہو گیا کہ کاکو کے سسرال والوں نے علی کو کیڈنیپ کیا تقریباً رات کے ایک بج گیاں بھی تو کچھ ہتا پتہ نہیں چلا ہے ہم لوگوں نے نمبر کی لوکیشن ٹریس کروائی ہے لوکیشن لہور کی آ رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے علی کو کیڈنیپ کر کے لہور والی سائٹ لے گئے اب اس ٹائم تو یہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی اور پاپا بھی آج کراچی چلے گئے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہوں گا کیا کروں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس وقت تو لہور بھی نہیں جا سکتے ہم لوگ کیڈنیپ کے پیچھے گاڑی جاتی ہے صبح چار بجے تو پھر صبح چار بجے ہمیں لوگ کے لئے نکلنا پڑے گا تو بھی چلے گا میرے ساتھ یار چڑی لال تُو چل لے ہاں یہ بات بھی ہے پاپا کو بھی کنفرم نہیں کیے ماما بھی کافی زیادہ پریشان ہوئی مجھے بھی بہت زیادہ تینشن ہو رہی ہے علی کی پاپا بھی آج ہی کراچی کے لئے نکلنے تو پاپا کو بھی تک میں نے کچھ نہیں بتایا اگر پاپا کو بتاؤں گا پاپا بھی ایسے ہی پریشان ہو جائیں گے صبح یہاں سے لاہور کے لئے چار بجے گاڑی نکلتی ہے تو مجھے اس میں ہی جانا پڑے گا لوکیشن تو میں نے ٹریس کروالی ہے اور میں لاہور جا کے ضرور علی کو کڈنیپر سے بچواؤں گا پوری رات ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آیا یہ بھی تقریباً رات کے سوا تین بج رہے ہیں اور اسد اور چڈیلال مجھے بس سٹاپ پہ چھوڑنے جا رہے ہیں ان کو بھی میں نے گھر نہیں جانے دیا تھا بچارے فل نیندوں میں اسد چلی جلدی سٹارٹ کر بائک اسد اور چڈیلال مجھے بس سٹاپ پہ چھوڑنے آگئے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اسد میں پوری اپنی کوشش کروں گا ٹھیک ہے چڈیلال ٹھیک ہے تم لوگ گھر چلے جاؤ بس ابھی تاب خالی ہے مجھے تیرا نمبر سیٹ میلی ہے تیرا نمبر یہ رہی میری تیرا نمبر سیٹ ہے میں چھوڑا چلدی ہی آگیا ہوں بھئی مجھے بہت زیادہ ٹنشن ہو رہی ہے پوری رات مجھے ٹنشن میں نیند نہیں آئی فائنیلی بس چل گئے ہیں یہ بھی چار بجرے ہیں اور یہ تقریبا صبح تس بہے جا کے کہیں لاہور مہنچے گی تقریبا سڑھے پانچ بجرے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس ابھی رکی ہو یہاں پہ میں بھی فجر کی نماز عدا کر لیتا ہوں فجر کی نماز عدا کر لی اور میں تو کچھ پہن کے بھی نہیں ہاں کافی زیادہ سردی ہو رہی ہے فجر کی نماز عدا کر کے میں تو بس میں سو گیا تھا بھی تقریبا صبح کے دس بجرے ہیں تو میری یہاں پہ لیے بس آئیتن لاہور پہنچ چکی ہے گائز میں لاہور تو پہنچ گیا اور میں نے کڈنیپرز کی لوکیشن بھی ٹریس کروا لی ہے لیکن کافی زیادہ خطرناک ہیں کڈنیپرز مجھے اکیلا میں ہوا نہیں جا سکتا مجھے نہ خسی کی ہیلپ لینی ہوگی تو میرا یہاں پہ ایک دوست رہتا ہے سلطان ڈان وہ پورے لاہور کا ڈان ہے مجھے اس کی ہیلپ لینی ہوگی تو پہلے میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اس کی ہیلپ لے تھا ہوں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے سلطان ڈان کو جانتے ہو آپ یار اس کے پاس مجھے لے کے چلو چلو یار جانتے ہیں بھائی اس کو ہر کو ہی جانتے ہیں آبے چلیں اوہ 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 انکل جی انکل جی اوہ یار چلیں ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا بھائی وہ پورے لفہور کا ڈان ہے سلطان ڈان ہے اس کے پاس جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کٹنیپرز کی لوگیشن پہ جاؤں گا اور ہلی کو بچا ہوں گا انکل چلتی چلیں آگے بھائی نہیں جا سکتے آگے بہت خطرہ ہے میں آپ کو ادھر ادا سکتا ہوں آگے نہیں لے گا سلطان ڈان کا گھر کھا ہے وہ سامنے اوہ یہ ادھر ہے یہاں سے مجھے پیدل ہی جانا پڑے گا چلے پیدل ہی جانا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی تھانکیو سو مچ فائنالی فائنالی میں سلطان ڈان کی اوہیلی پہ پہنچ گیا ہوں السلام علیکم بھائی سلطان ڈان کی اوہیلی یہی ہے جی یہی ہے کون ہو تم میں اس کا دوست تو نام آنا سے میرا سلطان ڈان سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے تم نے کام ہے دوست ہے وہ میرا کیا کام ہے تمہیں ایک کام ہے نا پلیز ملنا ہے دوست سے مجھے اچھا جی فلاشی دو اپنی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس بھائی چیک کر لو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جا سکتا ہوں میں اندر رکو میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں سکس سیکیورٹی ہے سلطان ڈان کی تو آجا لڑکے تیرا ٹائم ہو گیا اسلام علیکم سلطان بھائی سلطان بھائی سلام علیکم کیا ہے کیسے یار سلطان بھائی کیا ہے ارے رکونا اپنا مندہ ہے کیا کر رہے ہو نیچے کرو نیچے کرو ایک نیچے کرو ایک نیچے کرو اس کا ماں گیم کٹ ہوں وہ بھی آتا ہی ہوا ہے بہتا ہرے آپ ان کی سواری دیا ہے ہاں سلطان بھائی وہ چھوٹے بھائی کی ہاں چھوٹے بھائی کی کیا گلتی تھی گری ہاں بولتا رہا ہے ہاں بھائی ماں پھر دے تو اس کو سمبالو اپنا نیچے کرو اپنا پرانا یار آیا سلطان بھائی آرے آؤ او میں چھوٹا سا کام پڑھ دے سلطان بھائی پتہ 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 نہیں دے کہ آپ اتنے بڑے ڈاؤن بن گئے ہو آرے ڈاؤن کو اپنا پرانا کام ہے نا کیا سمجھے آرے بائٹھو نا آئدھر بائٹھو نا نہیں نہیں سلطان بھائی مجھے آپ سے چھوٹا سا کام پڑھ گیا ہے میرا چھوٹا بھائی علی وہ کٹ نیپ ہو گیا ہے اور اس کی لوکیشن لاہور کی آ رہی ہے تو میں نے سوچے آپ کی ہیلپ لوں بہت خطرناک کٹ نیپ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے کاکو وہ تھوڑا سپیشل چائلڈ ہے اس کی ہم نے شادی کروائی تھی اس کے جو سسرال والے تھے وہ آئے دولن کو بھی لے کے چلے گئے کاکو کو بھی بہت مارا ان لوگوں نے اور اس کے بعد ہمارا ایک اور بندہ ہے چڑی لال ہم نے یہ گائے کو رونا مند کرنا گائے کو پرشان ہوتا ہے چڑی لال کو بھی ان لوگوں نے بہت بار سلطان بھائی پلیز آپ کچھ کرو میں بہت پریشان ہوں کل رات سے لگائے کو لازٹ ٹائم کون ملا تھا اس کو کوئی نام پتا نام نہیں پتا لوکیشن کا پتا ہے لوکیشن بتا نا آپ نہ لاؤ رہے ہیں لوکیشن بتاتا پلیز پلیز سلطان بھائی میری ہیلپ کرو اے ستتو ہی بھائی آناز بھائی جو بول رہے ہیں وہ کرنے کا آناز بھائی ٹنشن ہی لینے کا ایک گھنٹے کے اندر اندر اپنا بچہ ادھر ہوگا لوکیشن بتانے کا لوکیشن بتاتا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں سلطان بھائی پلیز آپ میرے ساتھ چلیں چلیں اچھا مرسا اے پنٹر ہو اس کا بھی بانو بجانے کا ابھی کیا ہے نامی گل سے اپنا بچہ آئے گا مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر بچہ ادھر چاہیے شکریہ سلطان بھائی مان گئے وہ میرے ساتھ کیڈنیپرز کی لوکیشن پہ جا رہے ہیں سلطان بھائی آپ نے تو بہت سخت سیکیورٹی رکھی گئے کیا ہے نا آپ اپنا کام ہے ان کو ڈائٹ کر کے رکھنے کا نہیں تو یہ سارا آپ میں نہیں آتا میں سلطان بھائی ہوں سلطان بھائی کی پورے ٹیم کے ساتھ کیڈنیپرز کی لوکیشن پہ جا رہا ہوں اپنا بچہ اپنا بھائی اپنا پیارا بچہ ہے اس کو ابھی لے کے آئیں گا نام آئیں ایک گھنٹے کا ٹائم آگا ہے نا تو ایک گھنٹے میں بچہ ادھر حاضر ہوئیں گا فائنلی فائنلی ہم لوگ کیڈنیپرز کی لوکیشن پہ پہنچ گئیں یہی لوکیشن ہے سلطان بھائی یہی لوکیشن ہے یہی لوکیشن ہے یہی لوکیشن ہے یہی پہ کیڈنیپرز اللہ کو لے کے آئیں ہیں چپا چپا چھان مار یہاں پہ چپا چپا سلطان بھائی یہاں تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے یہاں تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے بیسمنٹ بھی ہے نیچے سلطان بھائی چلو سلطان بھائی یہ تو کافی خطرناک جگہ ہے کافی خطرناک جگہ لگ رہی ہے بہت خطرناک جگہ یہ ہے اب ہم لوگ بیسمنٹ میں آگئے ہیں پھائی چھت پہ چلتے ہیں Bit ہے میں میرے چ Nagas چھت پہ چلتے ہیں کیا پہ چھت پہ ہو Verfügung ہم لوگ چھتے بھی آگئے ہیں ہم نے یہی والی لوکیشن ٹریس کروائی تھی یہاں پہ بھی نہیں مل جائے گا اپنا بچہ اپنا لڑکا لوگ لگا دے مجھ کو بچہ چاہیے اپنا جگر ہے وہ سلطان بھائی نے اپنی پوری ٹیم کو پورے لہور میں لگا دی علی کو ڈونڈنے کے لیے میں تو کافی زیادہ سلطان بھائی کے ساتھ سلطان بھائی کو کافی زیادہ ٹینشن میں میں نے ممتاز بھائی کو سلطان بھائی سلطان بھائی مجھے پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ ڈون بنے میں تو میں ان کے پاس آگیا ڈائرکٹ اور بھائی انہوں نے ہیلپ بھی کرو یا سلطان بھائی آشرا میں آج ہو بھی سلطان بھائی لاہور کے ڈون انہوں کے ساتھ کافی زیادہ ٹیلینٹڈ بھی ہیں کافی سارے ایکٹرز کی ممکری کرتے ہیں سلطان بھائی اور سلطان بھائی نے اپنا ایک چینل بھی بنایا میں آپ لوگوں کو چینل کا لنک سلطان بھائی کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا سلطان بھائی آپ کے چینل کا نام کیا ہے سلطان بھائی ہم ہی جان گاہ کرتی تھی کوئی چینل چھوٹا نہیں آتا ہے اور چھوٹے چینل سے بڑا کوئی تو جھر نہیں آتا ہے تو سلطان بھائی نے نیو چینل بنایا میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پکچر بھی دیکھنے کو ملے گیا آپ لوگ جائیں سلطان بھائی کافی سارے ایکٹرز کی ممکری کرتے ہیں کافی سارے اچھے ویلوگ بھی بنائیں گے آپ لوگ کے لیے اور علی کو ڈھنڈوانے میں ہماری ہیلپ بھی کروائیں گے آئے لہا ایسا چھوڑی باتا جاڑی ہو آئے گا آپ لائک کرو کمنٹ کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل ایسا ڈبادنے تاکہ ہمارا ہر نیوانے ویلوگ سب سے پہلے آپ لوگ پانچ کر سکیں تانسو روائے پانچ کریں بای